السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خیلیے سے ہوں گے ویلکم ٹو مای چینل کورین ٹک 24 بہت سارے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ سارا آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ پارس میں میر رہی ہیں کہیں ویسے میں ایک دو جو واول اور کانسوننٹ تھے کٹھی بھی اپلوڈ کی تھی وہ نہیں میری دوستوں کو میں آج آپ کو یہ واول اور کانسوننٹ بلکل اسی طریقے سے بتاتا ہوں اس میں میں نے جو ہے ویڈیو میں ڈبل واول مس کیے ہوئے ہیں وہ میں یہ سٹاپ کر کے آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کیونکہ وائٹ بورڈ پر جگہ کم تھی لیکن پہلے جن کا دوستوں کو مسئلہ ہے کانسوننٹ کا کیونکہ بہت سارے دوست پریشان ہیں کہ سار گاف کی واز کہاں نکلنی ہے کاف کی کہاں نکلنی ہے کھے کی کہاں نکلنی ہے گاف کی کہاں نکلنی ہے تو وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹریق بتاؤں گا آپ نے زیادہ مسئلوں میں نہیں پڑنا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ آواز آگے پیچھ ہو گئی تو اس کی اپنے ٹینشن نہیں لینی میں جا آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے دوست میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چینل ہے امجسولیری کے نام سے کوریا میں جتنے بھی لڑکی آتے ہیں پاکستان سے اگر ان کا کوئی مسئلہ بنتا ہے یا ابھی آپ ٹیسٹ پاس کرو گے تو آئیڈیز بغیرہ کا مسئلہ یا کسی کی منظوری کا مسئلہ ہوگا بعد میں ڈاکومنٹس بیجنے کا مسئلہ ہوگا تو وہ ساری ایچار ڈی سے انفرمیشن لے کر دوستوں کی ہیلپ کرتے ہیں فی سبیلیلا تو بہت زیادہ اس چینل ہے میں خود بھی مجھے کبھی کئی دفعہ ضرورت پڑتی ہے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں تو میں ان سے انفرمیشن لیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ انفرمیشن ہے تو آپ امجر سولیری کا چینل ہے میں نیچے ڈسکرپچن میں بھی اس کا لنک دوں گا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس پر سٹڈی بھی بقاعدہ بھی کروائی جائے گی ہم دونوں کارکی آپس میں تو کروائیں گے سٹڈی اس پر بھی کروائیں گے اس پر بھی کروائیں گے تو آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیچے میں ان کا ٹکٹو کا کانٹ اس پر بھی وہ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں وہ بھی اپلوڈ کروں گا اچھا دوستو میں آپ کو سابسے پہلے بتاؤں دیکھیں یہ جو میں نے دس واول لکھے ہیں پہلے جو سیمپل واول ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ میں نے کانسوننٹ لکھے ہیں یہ کانسوننٹ تو ٹوٹل ہے لیکن یہ جو واول ہے واول اس میں تھوڑے کام ہے یعنی کہ جو وہ میں آپ کو گیارہ واول جو ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں اور جو انی کانسوننٹ ہے وہ یہاں ہے دیکھیں یہ جو سابسے پہلے اچھا کچھ دوست اس کو پاڑ رہے تھے ایسے نہیں کرنا کوئی لفظ نہیں ہے آپ نے سیمپل کیا کہنا ہے گلے کو موٹا کر کے اس کے بعد یہ بھی بیسے ہی یاو یاو نہیں کہنا کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ یاو پاڑ رہے ہیں اس کے بعد ہے ای اس کے بعد ہے او سیمپل جو او ہوتا ہے اس کے بعد یہ یو اس کے بعد او وہ جو پیش والا ہوتا ہے نا ڈبل او جدر یوز ہوتا ہے وہ والا او اسی طرح یو اور یہ آپ اہ اہ وہ جو ہوتا ہے نا اہ اوی یہ جب اس سے فکریں بنیں گے جب آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا اوی جا اوی سا ٹھیک ہے نا مہین یہ ان طرح کی جو ہے نا چیزوں میں یوز ہوتا ہے تو یہ سیکھ باتا ہے پہلے میں آپ کو دوبارہ پول کے بتاتا ہوں ایک دفعہ بتاؤں گا آپ نے دھیان سے آوازیں سننی ہے میرا مقصد ہے پرنوسیشن بتانا آپ کو کیونکہ بعد میں جو ہے لڑکوں کو مسئلہ نہ ہو اگر آپ کی بیسک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو لسننگ میں بھی مسئلہ ہوں گے ریڈنگ میں بھی مسئلہ ہوں گے تو یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ یہ جو یاد کرنی ہے اا یا او یو ای او یو او یو ا یہ پہلے جو ہیں دس بابا ہے اس کے بعد کونسوننٹ پہ آتے ہیں اچھا کونسوننٹ میں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے کہہ رہے ہیں کہ سار یہاں کھے کی آواز دے رہا ہے کہ اچ کی یہاں گاف کی یہاں کاف کی تو آوازیں بلکل اس کی تین ہیں لیکن یہ اس کی آوازیں ہیں کھے گاف اور کھے کی پہلے میں نے کی آوازیں جلدی سے لکھتا ہوں این کی یو ہوا 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 یہ بہت ہی کام آتی ہے اس کی ٹھیک یہ آز philosopher لیکن مدہ بہت کی آپ کو بتاؤں گ burst ا اسی طرح یہ ان کی سمپل ایک ہے ادھر تین تھی ادھر دو ہوئی پھر ادھر آگے ایک ہو گئی ہے اچھا دوستو یہ اس کی آوازیں ہیں ساری یہ پہلے ہے نیون دیگت ریول میوم بیوک سیوت جیوت اور یوں اس کے بعد ہے کھیوک تھیوت پھیوپ چھیوچ ہیوت اس کے بعد ہے سانگیوک سانگ دیگت سانگ جیوت اور سانگ سیوت اچھا یہ جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں پہلے بھی ویڈیوز ہیں زیادہ تفصیل دیکھنے ابھی پرنونسیشن کہاں کو میں بتاؤں دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو اس کو کی ایچ کی آواز سے یاد کرنا جاتے ہیں کچھ گاف کی آواز سے یاد کرتے ہیں دیکھیں میں ابھی آپ کو ایک مسئل دیتا ہوں میرے ساتھ ایک دوستہ بنگلہ دیش کا پانچویں لیول میں اس کے نائنٹی فائیو نمبر آئے تھے سو میں سے بہت ٹاف ہوتا ہے اس کے پچانویں نمبر تھے میرے کام تھے اس سے اس نے جب بھی گیا کو یاد کیا تھا وہ گاف سے بولتا تھا یہ والی آواز دیتا تھا اس نے یاد کرنے کے لئے کیونکہ ابھی آگے جاگے آپ کو لفظ جب آپ یاد کریں گے کچھ لفظ آئیں گے خادہ ٹھیک ہے وہ گادہ بولتا تھا ہمیشہ اور جب خائمرا خائمرا اس سے شروع ہوتا تھا تو وہ اس کو خائمرا بولتا تھا یعنی کہ اس کی زمان میں کوئی فرق تھا ویسے ہی اس نے یاد کرنے کے لئے وہ ہمیشہ گاف سے بولا کرتا تھا آپ نہیں بولیں آپ بولنا چاہتے ہیں تو بولیں نہیں بولنا چاہتے تو نہ بولیں اب میں آپ کو آپ کے یاد کرنے کے لئے بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کوریا میں دس دہ سال پندہ پندہ سال لڑکیں کو ہو گئے ہیں لوگوں کو آئے ہوئے تو ان کی بھی پرنوسیشن ٹھیک نہیں ہے اب کریکٹ پرنوسیشن میں جب تک آپ لیول میں نہیں جائیں گے تیسرے چوتھے پانچھے لیول میں تب تک آپ کی پرنوسیشن صحیح نہیں ہو سکتی پاکستان میں تو وہ کروا ہی نہیں سکتا کوئی کہ میں آپ کی پرنوسیشن صحیح کروا دوں گا تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کسی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا جب یہ لاسٹ پہ آئے گا نا گیا ہوگا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس نے کاف کی آواز دینی ہے جب بھی لاسٹ پہ کسی بھی لفظ کے آئے گا یہ کاف کی آواز دے گا اس طرح نیون ہے اس کی ایک ہی آواز ہے چاہے یہ شروع پہ آ جائے چاہے لاسٹ پہ آ جائے چاہے سینٹر میں آ جائے اس نے این کی ہی آواز دینی ہے دوسری نمبر پہ ہے دیگت دیگت جو ہے اس کی یہ تی ایچ ڈی ٹی اس کو آپ تھے سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں بٹھانے کے لئے ڈال سے بھی یاد کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے غلط نہیں ہوگا لسننگ میں بھی آپ کو سمجھ جائے گی اس کے بعد ریول ہے یہ آر اور ایل کی دیتا ہے لاسٹ پہ ایل کی دے گا سینٹر میں اور سٹارٹ میں جو ہے وہ آر کی دے گا می او میں اس کی ایک ہی آواز ہے ایم کی اس کے بعد ہے بی اوپ پی ایچ بی پی اس کو بھی آپ بی کے ذریعے یاد کر سکتے ہیں کوئی غلط نہیں ہوگا کوئی جو مرضی کہے گئے یہ غلط کر رہے گا آپ یہ ہے وہ ہے آپ کر سکتے ہو یہ آپ کے ذہن میں لڑ رہے گا کہ میں کم سا لفظ بہت رہا ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ سیوت ہے اس ایس ایس ایچ ٹی یہ ٹی کی جو آواز ہے نا بہت ہی کم آتی ہے بہت ہی کم ہے شتہ ایک لفظ ہے یا ایک دو لفظ اور ہوگا تو وہ بہت ہی کام ہے لیکن آتی ہے یہ نا کہ آپ آگے جائے کہ کہ یہ کہاں سے ٹی آگیا نا وہ بھی آپ کو لفظ جب میں بناوں گا میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ہے جیوت ہے اس کو بھی آپ کوشش کریں جے سے یاد کریں جو بندے ذہین ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں ہم کریکٹ وے پہ کریں گے تو وہ یہ ہے جے ایچ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں یہ بھی غلط نہیں ہے یہ بھی غلط نہیں ہے دونوں صحیح ہیں بس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت ہی شارٹ ہے اس لیے آپ نے جو ہے یاد کرنے ہیں جلدی سے جلدے بیسک یاد کریں پھر وکیبلری آپ کسی بھی وغیر یاد کر سکتے ہو آگے آئی این جی کی ہے اس کی آواز ہے لاسٹ پہ آئے گی آئی این جی کی ٹھیک ہے اور فرسٹ اور یہ جو ہے نا سائلنٹ رہے گا ٹھیک ہے نا لاسٹ پہ آئی این جی کی آواز دے گا انگ جو ہوتا ہے یہ آگیا کھیوک یہاں ایک چیز ہے بڑی سمجھنے والی یہ ہے گھیوک اور یہ ہے کھیوک یہ جو کھیوک یہ کھیوک یہ کورین زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ بولے نا تو آپ کے موں سے ایسا پریشر ہوگے چھیٹے گی رہے تو کی نا یہ ایک ہی در مثال دی جاتی ہے کہ اس کو آپ نے دبا کے بولنا ہے یہ کیا ہے گھیوک یہ کیا ہے کھیوک کھیوک پھیوک پھیوک چھیوچ یہ کیا ہے ہیوک یہ آپ نے ابھی جب بھی سمجھ لے کے لسننگ میں یا کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے تو وہ دبا کے بھو رہا ہے نا کھامی را کھامی را تو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ کھے کی آواز ہو رہی ہے دبا کے بھو بول رہا ہے اس کے بعد ہے جی تھیوتھ تھادا پھستھا جا یہ دیکھیں یہ ابھی تھیوتھ دبا کے بولنا ہے اس کو آپ نے تی ایج سے یاد کرنا ہے جب یہ لاسٹ پر یہ بھی آئے گا تو یہ بھی تی کی آواز دے گا اسی طرح پی اپ ہے پی اپ ہے اس کو بھی آپ نے دبا کے بولنا ہے پی ایج کو اسی طرح سی ایچ اور ٹی ہے اور ہی ہوتا ہے جو یہ ایچ اور ٹی کی آواز دیتا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں یہ سمپل سی چیزیں ہیں لڑکے اس میں بہت زیادہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سار پی ایچ کی آ رہی ہے یہاں سی ایچ کی آ رہی ہے یہاں ٹی ایچ کی تو دیکھو یہ جو پانچ ہے نا ان کو تو دوستو یہ میں نے دیکھے لکھی ہیں ڈبل واول ان کی ابھی آپ کو میں پرنانوسیشن بتاؤں گا یہ الیدہ اس لئے لکھی ہیں یہ تو جگہ تھوڑی تھی اور دوسرا میں اچھا رہا تھا کہ ان کی جو آوازیں ہیں وہ میں آپ کو اچھے طریقے سمجھا ہوں کیونکہ ان آوازوں میں لڑکوں کو مسئلہ کا ہے سب سے پہلے ان کی ترتیب میں نے یہ جو دو ہیں نا لاسٹ پر نکال لیں ہیں کیونکہ ان کی آوازیں تقریباً اس لئے ان کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوئی ہے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ نے بس لفعہ یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ نہیں دیکھنا کہ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے اچھا اس کو یاد کرنے کا بھی میں فارمولا بھی آگا بتا دوں کیونکہ میں سمجھاتا ہوں کہ جب بھی آپ نے یہ یاد کرنے آ ی آ او یو ای آ یو او یو او یو ا تو اس کو آپ نے آگے پیچھے کر کے لکھنا ہے سمپل تو آپ سیدھے رٹہ لگا لیں گے لیکن جب آپ آگے پیچھے کر کے لکھیں کہ او واو یا ای یہ اس طرح آگے پیچھے کر کے لکھیں اور پھر اس کو پڑھیں پھر اگر آپ صحیح بہت رہے ہیں تو پھر آپ کو یاد ہوئے ہیں کیونکہ اکثر لڑکے مجھے ایس ایم ایس کر کے جب پوچھتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں اچھا یہ پانچ لفظ بتاؤ کیا ہے ہم نے سیدھے سیدھے یاد کیا تھے تو وہ رٹہ ہوتا ہے اس لیے جب آپ سنیں کہ یا ریڈنگ پڑھیں گے پھر آپ کو مسئلہ ہوگا تو اس لیے ان کو آپ پر تھوڑا ٹائمز زیادہ دے لیں لیکن اچھے طریقے سے یاد کریں اچھا یہ ہے اے سی پر یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے کئی لڑکے بول رہے ہیں آئے اس کو آپ نے بولنا ہے اے اے تھوڑا نا موٹا کر کے اے 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 ٹھیک ہے اس طرح آپ بولیں گے یہ ہے یہ اسی طرح یہ 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 نہیں اس کو بولنا کچھ لڑکی کہتے ہیں یائے یہ غلط ہے لگل یہ کہا ہے سیمپل ہے اس کو آپ اسے دیں وی اس کا جو اصل بولنا ہے نافذ وہ ہے وی یاسے وی جا وی جا جلدی سے آپ بولنا سٹارٹ کریں گے جلدی جلدی سے جا بھی روان کی ہوگی پھر آپ کو یہ کہیں تو ای جا بھی بول دیتے ہیں وی جا وی جا وی جا ٹھیک ہے نا وی جا وی سا وی سا اس طرح بھی بول دیتے ہیں تو یہ اس طرح اس کی آباد ہوگی اے یہ اے یہ وی 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 اس کے بعد یہ آگے وا سیمپل وا وا آپ نام لکھتے ہو واسف وحید وسیم اس سے لکھا جائے گا اس کے بعد ہے واؤ واؤ ڈبل واؤ کر دیتے ہیں واؤ واؤ اس کو آپ نے اس طرح بولنا ہے یہ جو او پڑا جائے تھا او اس کے ساتھ آپ نے واؤ کی آباد اٹیج کر دینا ہے واؤ واؤ اس کے بعد ہے وی سیمپل وی وی اس کے بعد ہے وے 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 یہ جو اینجی تھا یہ والا اے اے یہ والا باس واہ کا اضافہ کرنا ہے وے وے اس طرح اچھا یہ دیکھیں یہ دو ایک جیسے ہیں وے وے اس کو بھی وے بولتے ہیں اس کو بھی وے بولتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ اس کو وے ہی یاد کریں ٹھیک ہے نا تو یہ تھے ڈبل واؤل ان کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے کانسمنٹ کو اور واؤل کو کہ آپ ان کو لکھیں بار بار لکھیں جتنا لکھ سکتے ہیں لکھیں جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ ذہن نشین ہوں گے تو نیکس ویڈیو میں میں ابھی آپ کو انشاءاللہ چار پانچ دن کے اندر اندر مکمل پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہو یا ان کی شاید آواز اچھی نہیں ہے یا جو بھی ہے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی گرائمر جو آپ کے لئے ضروری چیزیں ہیں وہ ابھی میری نائٹ تھی میں ویڈیوز نہیں بنا سکا ابھی ڈے سٹارٹ ہو یا آئی سے تو میں آئی سے آپ کو پراپر لیکچر دینا سٹارٹ کروں گا تو آپ لڑکی ادھر سے بات سکتے ہیں اکیڈمی بھی جوائن کریں جو لوگ کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو باہر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ بول دیتا ہوں اے یہ اے یہ وی با با وی وے 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 یہ اس کے ڈبل باول تھے دوستو یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کیونے ملیں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہیں خدا حافظ